جمہو سینٹر مہاجن سبھا بکرمی سمبت دو ہزار اٹھتر نوبراتروں میں آپ سب کا عبیدندن کرتا ہوں میڈیا ہمیشہ ہی جمہو سینٹر مہاجن سبھا کی پرابلنز کو ہائیلیٹ کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرے گا ایسی میں آپ ایکشہ کرتا ہوں آج ہمارے بیچ میں ایک پرابلنز جو ہے سرکار نے بینہ سوچے سمجھے کھڑی کر دی ہے جس میں مہاجن برادری کے لوگ کوئی جمیر نہیں لے سکتے ہیں کوئی کاروار ایگریکلچر لائن سے نہیں کر سکتے ہیں یہ بدقسمتی ہے مہاراجہ ہاری سنگھ نے انیس سو اکتیس کے اندر وہ قانون نرست کر دیئے تھے جس میں جات پات کے بحاف پر کوئی ویکتی مندر آ سکتا ہے ہاں نہیں آ سکتا ہے مندر گردوارے مسجد انہوں نے سب کے لئے کھڑی تھی لیکن یہ ایک نیا قانون جو تین سو ستر سے پہلے نہیں تھا اور تین سو ستر اس لئے ہٹایا گیا کہ جہاں پر بہت سارے قانون ہندوستان کے لاغو نہیں ہوتے ہیں ان کو لاغو کرنے کے لئے جہاں پر جہاں تین سو ستر ہٹاتے ہوئے نیک قانون جو ہے وہ جہاں پر لائے سارے ہندوستان میں کہیں بھی جنین ٹیرٹری ہو جہاں سٹیٹس ہو اس طرح کا بہہدہ جو ہے قانون نہیں ہے لیکن بھائید ایک جمہو کشمیر سٹیٹ ہے جہاں پر جہاں کے بیروکریٹس نے ایک ساجش کے تیت مہاجن برادری شتری برادری کو نیچہ دکھانے کے لئے ایک قانون لائے کہ اندر سرکار نے کام چلانے کے لئے لیپٹیننٹ گورنر صاحب کو جہاں پر اپوائنٹ کیا ہے میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ڈیلیمنیشن ہوتی رہے گی نیچ چیزیں بڑھتی رہیں گی جہاں پر جو ہے چناب کروائیں تاکہ چنی ہوئی سرکار آئے چنی ہوئی سرکار ہم لوگوں کی جو ہے آواز سنے گی ہو رہی جیتیوں کا حل نکالے گی آج جی جو سرکار ہے کوئی حل نہیں نکال رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیکٹریٹ کے اندر کوئی ویکتی جا نہیں سکتا ہے وہاں سے آڈر آئے گا تو اندر جائیں گے وہاں سے آڈر نہیں آئے گا تو نہیں جائیں گے ان کی اور سے بلاوا آئے گا تو نہیں جائیں گے ایسے دروار کا ایسے سیکٹریٹ کا لاب کیا ہے کسی کی کوئی پرابلم ہے اس کو حل کرنا سرکار کا دائیتو ہے نارفت کے اندر سرکار سے بھی اپیل ہے راج سرکار سے بھی اپیل ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے باتوں سے